اسلام علیکم دوستو میں ہوں شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ارنویدی شفیق آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بٹکوین کی نیکسٹ مومنٹ کے بارے میں اور تھیریم کی نیکسٹ مومنٹ کے بارے میں اور ساتھ میں آرٹس کوئن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیل فول ٹوکن ہماری لیے کون سے ہوں گے اور کیسے ہم ان میں ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ اگر ہماری چینل پر نہیں ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر دوستو بہت سی جو ہے نا وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بٹکوین کو ایکسچینجز نے گرایا ہے بٹکوین کو جو ہے نا وہ بڑی بڑی ویرز نے گرایا ہے اس میں کوئی صداقت جو ہے نا وہ خاص نہیں لگتی لیکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ایکسچینجز اکثر یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر شام کا ڈیٹا دیکھا جائے نا کل کا تو انیمپلائیمنٹ کا ڈیٹا جو آیا وہ اتنا بھی سٹرانگ نہیں آیا جتنا اگر مارکٹ مومنٹ کرتی میرے ایکسپیننس کے مطابق تو وہ ایک دو گھنٹے میں ہی مارکٹ کو کریش کر کے رہا دیتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ چونکہ لیٹ ہوا لیٹ نائٹ ہوا جب یو ایسے سیشن کلوز ہونے کا قریب تھا رات بارہ ایک بھائی جا کر مارکٹ کریش ہوتی ہے گیارہ بارہ بجے ایک دفعہ سے مارکٹ کریش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یک قدم دو تین ہزار ڈالر بی ٹی سی آہ نیچے آ جاتا ہے تو یہ تھوڑا بہت اس کے پیچھے جو ہاتھ اکسچنجز کا بھی ہو سکتا ہے ویلز کا اکسچنجز کا ہاتھ ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے یہ باتیں یہ یہ نیوز جو ہے نا یہ اہمی گردش نہیں کرتی ہوتی یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ انیلسٹ آہ انیلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اس ساتھ پر آہ جوانا وہ پہنچ جاتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہو ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایتریم کے بارے میں ایتریم کا آہ جوانا ایٹی ایف کی ٹریڈنگ لائیو ہونے کو بہت چند دن رہ گئے ہیں تو ابھی یہ ڈسکاؤن میں مر رہا ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے اس کو ڈپ میں بائے کرنے کا لیکن اس کی سٹرونگ سٹرونگ سپورٹ جو میں آپ کو سامنے رکھوں گا وہ بھی بھرکھوں گا ساتھ میں آپ کو بی ٹی سی کا بتاؤں گا تھیریم کا ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھنا ہماری آہ یہ سگنل گروپ آہ جوان کرنے کے لیے آپ ڈیلی جو اینا ون پرسنٹ و فائی پرسنٹ آپ جو اینا کریں گے ٹوئنٹی ڈولر پر منت کے ساتھ سے فیس ہے آپ ہماری اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے بیچ ٹو جوان کرنا ہے انرولمنٹ کرنے ہی اس میں تو آپ جو ہے نا وہ اس میں بھی آہ جو ہے نا وہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے بیچ ٹو میں انرول کر سکتے ہیں آہ فورٹی تھاؤزن فیس ہے لیکن فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہ رہا ہے آفر لگی ہوئی ہے کونٹی تھاؤزن فیس ہے اور ساتھ ٹو منت کے سگنل ہے بیسک ٹو ٹیکنیکل آپ لوگ سیگنٹ کیسے جنریٹ کر سکیں گے آپ لوگ کماں کیسے سکیں گے آپ لوگ ٹریڈنگ میں نقصان کیسے اپنا پورا کر سکیں گے یہ سیکر ہوتا ہے سکیل لاجے گی ساری زندگی کے لیے اور آپ لوگ خود سرسز دے سکیں کسی کا اکاؤنٹ مینجر کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ جو انا ہلپول ثابت ہو گا یہ کورس آپ کے لیے تو اس پر فاکس کریں اور کورس لازمی آپ لوگ جوان کریں تو آئے یہ دو سو سو ڈالر سے زیادہ آپ کے پاس اس کا ہونا لازمی ہے بیلنس کا اگر آپ نے سکیلپنگ جوان کرنا ہے تو ایتھیریم کی پینتی سو ڈالر تک جو ہے نا وہ سپورٹ سٹرونگ بنتی ہے پینتی سو ڈالر تک ایتھیریم کو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ والی اس کی سپورٹ بن رہی ہے پینتی سو ڈالر تک اگر یہ نظر آئے تو میں کہتا ہوں کنفرم بائے اس کی لیکن ابھی بھی چھتی سو نوے بانوے پر کھڑا ہے سینتی سو چالی سے پنتالیس تک اس کی اچھی ریزسٹنس بن رہی ہے اگر یہ اس کا اپ اومنٹ آپ نے دیکھ نی ہے تو پھر ایتھیریم کو دوستو سینتی سو چالیس یا پنتالیس کو کرنا ہوگا کروز کر کے اوپر ٹریڈنگ کرنی ہوگی گھنٹہ دو گھنٹے پھر ہی ہمیں کنفرمیشن ہوگی کہ ایتھیریم اب فائنلی اوپر جا رہا ہے لیکن اگر اس کے ایٹی ایف کی ٹریڈنگ کو لے کر دیکھا جانا لائی ہونے میں تو پھر دوستو چھ ہزار ڈالر اس کا کم از کم اٹرگٹ اسی سار رکھ رہا ہوں ایتھیریم کا پلس چھ ہزار ڈالر پلس وہ تو لانگ ٹرم کے لیے لیکن شورٹ ٹرم کے لیے آپ لوگ جانا چاہیں لیکن اگر اس کو ایک ایک دفعہ آٹ ڈپ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ سکتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آٹ ڈپ آ سکتی ہو اگر بیٹ کوئن کی ڈومینس کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایتریم کی ڈومینس دیکھی جائے تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی زیادہ مارکٹ گری ہے لیکن بیٹ کوئن کی ڈومینس لوگوں نے پیسہ بیٹ کوئن سے اس طرح نہیں نکالا جتنا لوگوں نے تھوڑا سا نکالا فورم ڈال بھی دیا ایتریم بھی ایسا ہی ہے تو اس لیے اس ڈومینس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ کانفیڈنس میں ہوں باقی یہ ٹرمپ کی طرف سے بھی ایک کال آئی ہے کہ کرپٹو کا پریزیدنٹ ہو گا یہ دیکھیں جیسے ہی کرپٹو ڈالر کارٹس ہمسلو کرپٹو پریزیدنٹ بڑھیں گا ٹھیک ہے نا ٹرمپ تو یہ گوڈ نیوز ہے یہ نا ایک بہت اچھی نیوز کرپٹو کے لیے کرپٹو کمیونٹی کے لیے ہمارے لیے تو بٹ کوئن بھی ایسے ہی مومنٹ کرے گا اگر یہ اٹسہ ہزار پانچ سو کو ایک سپورٹ ہے اس کی اگر یہ اس کو بریک کرتا ہے نیچے تو پھر فردہ دوستو یہ سٹسہ ہزار دو سو یعنی کہ سکسٹی سیون تھاؤزن ٹو ہنڈر یہاں تک یہ جا سکتا ہے ساتسہ ہزار پانچ سو تک جا سکتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے لیولز اپنے ذہین میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہ اوپر کی جانے ہیں آپ لوگ چاہے نا کہ یار اگر کنفرمیشن میں بتا دیں کہ اوپر کب تک جائے گا تو سکسٹی نائن تھاؤزن اور ایٹ ہنڈر کو اس کو اوپر جانا لازمی ہے یا انتر ہزار پانچ سو سے اوپر اوپر یہ ٹریڈ کرے اور کرتا رہے ابھی تو بلو کر رہے نا اسے اوپر اوپر ٹریڈ کرتا رہے ہے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ دوبارہ اکتر بہتر ہزار ڈالر یا اپنی اٹھ ہزار ڈالر کی طرف بٹ کوئن جانے والا ہے اس سے بلو کرتا ہے تو پھر آپ اٹھ اٹھ سر ہزار پانچ سو یہ لیول ایک دفعہ دے سکتے ہیں اگر اس کو کر گیا تو پھر ستہ سر ہزار دو سو کے جانے بٹ کوئن جائے گا آپ لوگوں نے پینڈنگ آرڈر لگا کے رکھنے بائی لیمٹ لگا کے رکھنے اٹھ سر ہزار پانچ سو پر ایک اور بائی لیمٹ سر سر ہزار دو سو پر یہ اور بائی سٹاپ اوپر یعنی کہ آپ ستہ ہزار ڈالر سے اوپر بھی آپ ایک بائی سٹاپ لگا کرے تاکہ وہاں تک جائے ٹریڈنگ کرے تو آپ کی بائی آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے یہ اس کا اس کا سنیریو ہے آج ہفتہ ہے اور ویسے بھی ویکنڈ ہے اور کل بھی ہے مارکٹ میں کوئی زیادہ پیسہ نہیں آنا کوئی والیم نہیں آنا اس لیے میرا نیک خیار کے بیٹکوائن چھ سو 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 ڈالر سے زیادہ کوئی مومن جو رات گرانا تھا انہوں نے کرا دیا گرا دیا آپ سلوڑی سلوڑی مارکٹ اوپر جائے گی اتھریم بھی ان کو فالو کرے گا ہیل فل ٹوکنز آپ کے سامنے ہیں آپ اگر مارکٹ کو دیکھیں تو ڈبلیو کوئن نے بہت اچھی مومنٹ کی ہے چوہتر اسی پر اس ٹرم ٹریڈ کر رہا ہے بہت سٹرونگ رہا ہے بہت زیادہ فل کوئن سٹرونگ رہا ہے یہ کوئن کیوں سٹرونگ ہے یہ اپنے فنٹرمنٹل فنٹرمنٹل نیوز ان کی ڈیٹر کی وجہ سے سٹرونگ ہے ان جیٹری پروٹوکور کے بارے میں ویڈیو آنے والی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے باقی کوئی آ آ آ ڈی آئی میں اگر آپ نے ویف میں پیسہ ڈالا ہوا ہے تو تھوڑا بہت آپ جو ہونا وہ دیان میں رکھیے گا کہ یہ کوئن تھوڑے وہ ڈاؤن نہ آ جائے ٹھیک ہے باقی یہ اپنے فنٹرمنٹل آ جو ہے نا وہ نیوز جو ہن کی ہیں ان کی وجہ سے سٹرونگ ہوتے ہیں نلسس کیا ہوتا ہے ان کا ہمیں ہم نے تو باقی پیپے بھی ڈاؤن ہے سلانہ بھی ڈاؤن ہے سلانہ نے مزید تھوڑا بہت اگر ڈاؤن آیا تو ایک سو بونجہ تک آئے گا میکسیمم وہاں سے اس کی بائنگ بڑتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا فردر یہ اپ جائے گا سلانہ بیس کوئن جو سارے کے سارے دوبارہ اپ جانا شروع ہوں گے اگر ویف کی سپورٹ کی بات کریں دو ڈالر اور ساٹھ سنٹ پر ہے یہاں تک اگر نظر آئے بائی کیے جا سکتا ہے لیکن اگر اس کو بریک کر گیا تو پھر آپ دو ڈالر تک جاتا بھی اس کو دے سکتے ہیں اس پر ویڈیو کے ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ پھر آپ لوگ دیکھئے گا آکشن میں اچھی مومنٹ کی ہے مزید اس میں پمپ آ سکتا ہے آکشن میں ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے تھرٹی ڈالر پر سیل کرنا ہے یہ پہلے بھی میں ایک دفعہ سینل دیا تھا آپ کو آپ لوگوں نے شاید بھول گئے ہوں گے ابھی دوبارہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو یہ آج کی ویڈیو تھی آہ میں this is the note of financial advice this educational ویڈیو میں آپ کا profit loss کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں آپ اپنی research پر trading کریں اور کریں نہ کریں آپ کا اپنا سارا کچھ ہے ڈالر تیرے اس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ